اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف ایکس انگلیش آج کی اس لیسن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں what is adverb and its types کہ انگلیش گرامر کے اندر adverb کیا ہوتی ہے اور اس کی کون کون سی types ہیں تو لیسن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا adverb کا introduction دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں initial state پر یہ پتا چل جائے کہ adverb ہوتی کیا ہے اور اس کو ہم انگلیش گرامر کے اندر استعمال کیس طرح کرتے ہیں an adverb is a word اور a set of words that modifies verbs adjectives and other adverbs adverb انگلیش گرامر کے اندر ایک ایسا لفظ جو ہوتا ہے جو کہ verb کو modify کرتا ہے یا adjective کو اور یا other adverbs کو modify کرتا ہے یعنی ان تین چیزوں کو define کرتا ہے number one words number two adjectives and number three adverbs it tells when, where and how an action is performed یہ ہمیں بتاتی ہے کہ when, کب, and کہاں اور کیسے ایک action جو ہے وہ perform کیا گیا ہے اور indicates اور indicates quality or degree of the action کہاں, کب اور کیسے ایک action perform ہوتا ہے یہ define کرنے کے ساتھ adverb ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کام کی quality کیا تھی اور اس کام کی degree کیا تھی بہت سارے verbs ایسی ہیں جو کہ ly کے اوپر end کرتی ہیں ly کے ساتھ ختم ہوتی ہیں many adverbs end in ly but some words which end in ly such as friendly لیکن کچھ لیکن کچھ الفاظ جو کہ ly پر ختم ہوتی ہیں یہ end ہوتی ہیں جیسا کہ friendly are not adverbs mostly adverbs جو ہوتی ہیں وہ ly کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایسے بہت سے انگلیس لینگوڈ کے اندر الفاظ ہیں جو کہ ly کے اوپر ختم ہوتی ہیں لیکن وہ adverbs نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ friendly many words can be both adverbs and adjectives according to their activity in the sentence انگلیس گرامر کے اندر تمام الفاظ اپنی sentence کے اندر position کے لحاظ سے مختلف role play کرتے ہیں اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کہ adverb کا role بھی play کرتے ہیں اور اس کے ساتھ adjective کا role بھی play کرتے ہیں لیکن ان کو define کرنے سے پہلے کہ adjective ہے یا adverb ہے ہمیں ان کی position sentence کے اندر دیکھنی ہوتی ہے ali is always hungry for success ali is always always hungry hungry ایک action ہے verb ہے always اس کو define کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی degree بتا رہا ہے اور اس کی quality بھی بتا رہا ہے number two میں i love her very much very ایک adverb ہے جو کہ much another adverb ہے اس کو define کر رہا ہے next ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے کہ very کون سی adverb ہے always کون سی adverb ہے یا اس کے بعد fast running fast یہ کون سی adverb ہے یہ running verb ہے اور اس کو adverb define کر رہی ہے so state on for further details about adverb next time یہ discuss ہے لیکن term if the empires will come اگر empires اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری confusion دور ہو سکتی ہے number two پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے sentence adverbs sentence adverbs جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایسی adverbs ہوتی ہیں جو کہ sentence کے شروع کے اندر آتی ہیں sentence adverb starts the sentence and modifies the whole sentence sentence adverb ایک تو sentence کو شروع کرتی ہے دوسرا مکمبل جو sentence ہے اس کو modifies بھی کرتی ہے example ہم لے لیتے hopefully we will win the match hopefully امید ہے کہ ہم match جیت جائیں گے hopefully we will win the match apparently دیکھیں یہاں پر adverbs جتنی بھی ہیں یہ sentence کے start میں آ رہی ہیں جیسے hopefully and apparently apparently آگے یہ پورے sentence کو modify بھی کر دی ہیں ان کا relation شکر آ رہی ہے apparently what apparently this guy is getting cloudy ویسے تو آسمان کے آسمان اس پر بادل چھا رہے ہیں number 3 certainly I did not think of coming here یقیناً طور پر میں نے یہاں ایک بارے میں نہیں سوچ تھا اب یہاں پر دیکھیں کہ adverbs جتنی بھی ہیں hopefully یہ ال وائبر end ہو رہی ہیں apparently یہ بھی ال وائبر end ہو رہی ہے and certainly یہ بھی کیا ہے یہ ال وائبر end ہو رہی ہے mostly جو adverbs ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ال وائبر end ہوتی ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو کہ ال وائبر end نہیں ہوتی وہ صرف اپنی shape جو ہے اس کو change کرتے ہیں یا پھر وہ ویسے ہی رہتی ہیں تو number third پہ مارے پاس آجاتی ہے adverbs of time or frequency adverbs of time and frequency میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کب ایک غم ہوا ہے adverbs of time and frequency indicates time یہ time کے بارے میں ہم بتاتا ہے کون سا action جو ہے اور frequency اور اور اس کی ہونے کی frequency of the action in the sentence اس کی frequency کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے they answer the question when and how frequently is the action performed یہ adverbs of time اور frequency دو چیزوں کا جواب دیتا ہے وہ کون سی ہیں when and how کب اور کیسے ایک action perform ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے adverbs of time and frequency کے اندر adverbs of time and frequency کون سی ہیں always always ہمیں time کے بارے میں بتاتا ہے never never ہمیں بتاتا ہے ہو کے بارے میں یعنی کبھی بھی نہیں often ہمیں بتاتا ہے frequency کے بارے میں eventually frequency now time frequently time etc ایسی جتنی بھی adverbs ہیں ایسی جتنی بھی الفاظ ہیں جو time کو show کرتے ہیں اور action کی frequency کو شو کرتے ہیں کہ how much one action is performed یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں یہ adverbs of time and frequency ہوتی ہیں تو ان کو اب ہم example کے اندر one by one استعمال کرتے ہیں سب کو تو نہیں لیکن کچھ کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا idea ہو جائے کہ adverbs of time اور frequency کیا ہوتی ہیں i went to school a little late yesterday a little late یہاں پر دیکھیں i went to school یہ مرا ایک sentence ہے ایک action ہے school جانا ایک action ہے a little late تھوڑا سا دیر سے گیا تھا کب گیا تھا yesterday اب دیکھیں یہ adverb of time ہے yesterday اور یہاں پر کیا ہے یہ frequency بتا رہا ہے a little late number two پہ آئے he always gets a good result وہ intelligent student ہے تو اس کے mark سمیشہ آتے ہیں always یہ کیا adverb of time ہے یہ time کے بارے میں بتا رہی ہیں always he gets a good result number third پہ ہے i will leave monday i will leave on monday کر لیں i will leave monday کہ میں monday کو چلا جاؤں گا یا میں monday کو واپس جا رہا ہوں یہ بھی کیا ہے adverb of time کی ایک example ہے next time ہمارے پاس adverbs of place and direction adverbs of place and direction یہ define کرتی ہے کہ ہمارا action کس جگہ پھر ہو رہا ہے اور اس کے ہونے کی direction کیا ہے adverbs of place and direction that indicate place direction of direction in this sentence ایک جملے کے اندر adverbs of place and direction ہمیں بتاتی ہے کہ اس action کی place کیا ہے جگہ کیا ہے جہاں پر وہ action perform ہو رہا ہے they answer the question where is the action performed adverbs of place ہمیں یہ چیز باور کراتی ہے action جو وہ کس جگہ پر perform کیا جا رہا ہے across our under in out and thorough etc are some common adverbs of place and direction یہ جو آپ کو سکرین کے اوپر adverbs نظر آرہ ہیں جو الفاظ نظر آرہ ہیں یہ ہم کو کیا کرتے ہم کو place بتا رہے ہیں یا پھر ہم ان کی direction بتا رہے ہیں یعنی across direction ہے under place in and out یہ بھی ہمارے پاس direction آ جاتی ہے اور through etc یا ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں جو place اور direction کو define کرتی ہیں وہ ہم ان کو place کرتے ہیں کو one by one example کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں i went through the jungle i went through the jungle یہ ہمیں direction بتا رہا ہے he plays in the field he plays in the field یہ ہماری place بتا رہا ہے and Alex is going to Hex is going to school وہ school جا رہا ہے یہ ہمیں کیا کر رہا ہے یہ ہم پر ہمیں یہ بھی direction بتا رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے adverbs of degree adverbs of degree میں جو چیز discuss کرتے ہیں وہ ہوتی ہے how much کہ ایک کام جو ہے وہ کتنی دفعہ گیا جا رہا ہے اور وہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے یا وہ ever one کتنی دفعہ ہوتا ہے adverbs that express the importance degree اور level of action in the sentence or called adverbs of degree ایسی adverbs جو کہ ہمیں importance بتاتے ہیں کسی sentence کی یا ہمیں degree بتاتے ہیں یا ہمیں اس کا level بتاتے ہیں وہ adverbs or degree ہوتی ہیں they answer the question how much is the action performed یعنی کہ یہ وہ ہی بتاتی ہیں جو میں نے آپ کو اس portion میں بتا ہی ہے کہ ایک action جو ہے اس کو کتنی دفعہ perform کیا جا رہا ہے یا discuss کیا جا رہا ہے completely اب یہاں پر دیکھیں کہ مکمل طور پر اور nearly entirely less merely اور mostly etc are common adverbs of degree یہ ایسی جتنی بھی الفاظ ہیں جو کہ ہمیں define کرتے ہیں کہ action کی condition کو اس کے level کو اس degree کو وہ ساری کیا ہوتی ہیں ساری پر پڑھا پڑھا اس کی ڈگری کو explain کر رہا ہے and number 3 پر I am so excited I am so excited about the new job کیمرہ جو ہے اس کو کس انداز میں پکڑنا ہے وہ ہمیں کیر فولی احتیاط کے ساتھ یہ ہمیں بتا رہے ہیں مائک کیسے چل رہا ہے وہ سلولی چل رہا ہے تو یہ کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو لیسن کی انڈرسٹین ہو گئی ہے آپ کا لیسن کی سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ کے اندر اپنی سوال کو پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب نیکس ویڈیو کے اندر دے دوں گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ